بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم دو لالا دیسی فوڈ لالا دیسی فوڈ آبیوں کے آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے سردی کی موسم کے حوالے سے چکن ویجٹیبل سوپ گیٹسو کرام چکن ایک گچر لے لیے ہمیں کیرٹ ایک ادھت پیاس شمرا میرچ زیتون کا تیر اسمار کریں گے گرین بٹر کان فرور ادھرک اور لسن ادھرک اور لسن سوائے سرس انڈے ہم دو ابلے میں لیں گے اور دو ہی دوسری لیں گے جو سوپ کے اندر ڈالیں گے سرکہ سرکہ لے رہے ہم دو سے تین چمچ اور ایک ہی چمچ جو ہے نا وہ بلیک پیپر کھالی مرچ اور نمک خاص رضائقہ تو آج کی نسبی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم دکھتے ہی دو ایک گتاب ادھرک ادھرک اور لسن ادھرک اور موسیق بردہ ادھرک اور موسیق بردہ ہمارے ہم داد بارس موسیق بردہ ایلاہور میں لے بارس اور باقی اس میں ابھی ابھی پڑھییں دعویتیں نمک بردہ جو بھو پہ چکر ابھی ہم سب سے پہلے اب مٹر دار دچھے ہیں گریم ابھی چکن ڈال دچھے ہیں لوگ دے رہے ہیں بولنس آپ بولنس کے راوہ آجی کے ساتھ بھی بوچھ دیتے ہیں اپنے کچھ اب رائیں وہ بھی زبرلس ہوتا ہے اب اس کو پھول دے کے لئے ہمیں بان جا رکھتے ہیں پھول دے کے لئے ایک چمچ کھالی مرچ پھول دے کے لئے لوگ نہ ہش رہے تھا یہ سوڑ ہماری سبزیاں چکن یہ ساری چیزیں فرائی ہو چکی ہیں ابھی ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کم سو دو سے ڈائی ڈیٹر پانی آج ہم پھول اس سے تیز کر رہتے ہیں بائٹ سکا ہم پھول دے کے لئے ہم دے دو سے ڈائی ڈیٹر پانی ہمیں دے کے لئے دے کے لئے ہمیں ڈائی سے تی لئے پانی اور اس کو ابھی اس کو جو نا کام صور پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اچھی طرح پگنے دینا ہے اب جیسے ہی بوائل آئے گا تو اس کے اوپر جو نا ہم انڈے ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم جو نا ایک جا رہے ہیں اس کو اسی طرح پھینڈ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی ہمارے سوگنا وائل ہونا چروع ہو گیا ہے ابھی اس کے اندرہ میں ایسے ایسے بسم اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے آلہ ٹھیکنے اس کے لئے آپ ایسے بھی جا سکتے ہیں ابھی ہمارا سوپ ہمارا بالکل ریڈی اس کے اندرہ سے آپ چکن نکالیں گے چکن کو ہمارے کلیش کرنا ہے ابھارا سوپ بالکل ریڈی ہو گیا ابھی ہم اس کے لئے جو نا کون فرن ہمارا موہ ڈال دیتے ہیں تھک کرنے کے لئے ہاں ایک اور چیز ہے اگر آپ نے فرسکل ریڈی سوپ ڈالی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی اسمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹھڑا کریں اور ڈی فریز کر دیں یا فریزر میں رکھ لیں جب آپ نے اسمال کرنا ہے ایک گھنٹے دو گھنٹے باہر نکال لیں اور کرن فلور اسمال کریں اور بنائیں آل مزلہ سوپ ریڈی لیکن کوشش کریں یہ چیزیں ہار کے راتھ بنائیں اور ختم کرتے ہیں ان کو منا کے رکھ کے جو نا سٹار کرنے والے اچھا کرنی ہوتا بنائیں اسمال کرے ختم ہمارا سوپ بلکو ریڈی ہو گیا ہمیں ہم جانا کہ اس میں کانسٹرول دعو دیتے ہیں پانی لے رہے ہیں پانی کے اندر کانسٹرول پلے مکس کریں گے اور پھر ایسا ایسا کر کے ٹھال دیتے ہیں بسم اللہ روانے یہ ہم نے مکس کر دیجئے دیکھیں ہم نے مکس کر دیجئے منا دی ہے اور ناکرے مکس کر دی جانا ہے اور مکس کر دی جانا ہے یا کو جانا نہیں دیکھ جا کہ تھک ہو جائے گا ابھی اس کو ڈال کر ہم نے پانچ سے دس منٹ اچھی طرف ہونا ہے اور ہمارا سوپ کانا شروع ہو گئی ہم نے مکس ویجیٹیبل چکن سوپ بنایا ہے آج بارش بھی ہلکی سی بارش ہوئی لیکن پہر روکی ہے بارش کا موسم ہے میں نے اب میری فیملی انجوائے کر رہے بچے اور بچےوں کو پھر چھوٹھی ہو گئی ابھی اس کو پکنا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا سوپ لکو ریڈی ہے ابھی کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ اور اس کے بعد ہم ملا لیتے ہیں اپنے بیٹے محمد حاشم کو وہ ابھی ہمیں ٹیسٹ کر کے بتائے گا کہ کیسے بنائے تو ابھی کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور خوصورتی اور خشوک لیے ہم نے ڈال لیا سبز دھنیا سوپ ہمارا بلکو ریڈی ہو گیا ہے سوپ الحمدللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی بلکو ریڈی ہے ہم نے سوپ تیار کر لیا ہے ابھی ہم نتی ہیں اپنے سبز دھنیا محمد حاشم کو کو آئے اور آکے ٹیسٹ کر کے بتائے کہ کیسا بنائے محمد حاشم آج ہو بیٹا بسم اللہ اکھوانی ہوئی چھوڑا ابھی چیک کر کے ٹیسٹ کر کے مفتاو کیسا بنائے چلو جی محمد حاشم نے تو کہہ دیا ہے کہ بہت مزیدہ اور زبردست تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ہماری یہ ریسپی بسان جائے گی آپ دوستوں سے سب سے یہی ریکویسٹ کر کے پلیس ویڈیو کو زیادہ مکمل نہیں تو کم سے تین منٹ سے زیادہ دیکھ لیا کریں اور ویڈیو کے ساتھ لائک بھی کر دیا کریں آپ لوگوں کی مہروانی ہوگی جتنے بھی بہن بھائیں ہیں بس آج کے لیے اتنے انشاءاللہ پھر کسی نئے ریسپی کے ساتھ اگری دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی تو آج کے لیے اتنے انشاءاللہ اسلام علیکم اللہ حافظ